موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر عراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دعالم نور مجسم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر مشتمل آیات مبارکہ کا درس جاری تھا قرآن پاک کی چند آیات کے حوالے سے آج بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی علشاد فرماتا ہے وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عُظِيمًا اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی پہلی بات رشاد فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد اس قرآن پاک کی تشریح یعنی جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے دوسری بات رشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے یعنی آپ کو اللہ تعالی نے بے پناہ اور بے شمار علوم عطا فرمائے اور تیسری بات رشاد فرمائی کہ اللہ تعالی کا آپ پر بڑا فضل ہے آپ پر فضل عظیم ہے اللہ تعالی کا اس آیت مبارکہ کے جو پہلے دو حصے ہیں ان پر ہم اپنے متعدد سلسلوں میں کلام کر چکے اللہ تعالی نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے آج اس آیت مبارکہ کا جو تیسرا حصہ ہے کہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے اس کے حوالے سے کچھ کلام کریں گے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو جو علم عطا فرمایا ساری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوْتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اے لوگو تمہیں جو علم عطا کیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے اور تمہیں نہ دیا گیا مگر تھوڑا سا علم اور جو ساری دنیا ہے دنیا کا سارا ساد و سامان ہے مال و مطا ہے دولت ہے اللہ تعالی اس سب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُنِيَا قَلِيلًا اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساد و سامان تو تھوڑا سا ہے گویا دنیا کا سارا علم تھوڑا سا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی سارے کا سارا تھوڑا سا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا اسے تھوڑا سا علم نہ فرمایا بلکہ فرمایا وَكَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے تو جب ساری دنیا کا علم قلیل ہے اور ساری دنیا بذاتے خود قلیل ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالی جس شیع کو عظیم فرمائے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا وہ ساری دنیا کے قلیل کے مقابلے میں عظیم ہے اور ساری دنیا کے مقابلے میں عظیم ہے اور جو آپ پر اللہ کا فضل ہے وہ فضل بھی بڑا عظیم ہے اس عظیم فضل کا اگر ہم سیرت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک اجمالی سا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو اس کی فہرستوں کی فہرستیں تیار ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو عظیم فضل ہے وہ کیا ہے آپ پر اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے کہ سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا آپ پر اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے کہ سارے نبیوں سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اللہ تعالی کا آپ پر بڑا عظیم فضل ہے کہ آپ کو میراج کا مجزہ عطا فرمایا اللہ تعالی کا آپ پر بڑا عظیم فضل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو قرآن عطا فرمایا اللہ تعالی کا آپ پر بڑا عظیم فضل ہے آپ کی امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا آپ کے شہر کو سارے شہروں سے افضل بنایا آپ کے صحابہ کو سارے صحابہ سے افضل بنایا آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسم اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہوگا جب روز قیامت ہوگا اور ساری مخلوق جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے حاضر ہوگی آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہوگا جب جنت کی اندر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہوگا جب سارے نبی آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالی میدان محشر میں ساری مخلوق کا آقا و مولا بنائے گا مولانا حسن عزا خان علی رحمہ نے تو قیامت کے حوالے سے بڑی ہی پیاری بات رشاد فرمائی فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے اس فضل کو اہل محبت نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اپنے انداز میں بڑا پیارہ بیان کیا آلہ حضرت علی رحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کا عرش محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے نیچے ہیں اور مکان عرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد فرشتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درِ اقدس کے خدام ہیں آپ کی بارگاہ میں بطور خادم کے حاضر ہوتے ہیں اور عربی کے اندر مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریم میں امام شرف الدین بصدری رحمت اللہ علیہ نے وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ کو جو اپنے محبت والے انداز میں بیان فرمایا وہ بھی کیا خوب ہے فرماتے ہیں محمد سید القونین وثاقالین والفریقین من عرب ومن عجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید القونین وثاقالین آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں والفریقین من عرب ومن عجم اور عرب و عجم کے دونوں گروہوں کے سردار ہیں جنہوں انس کے سقالین کے جنہوں انس کے سردار ہیں اور عرب و عجم کے دونوں گروہوں کے سردار ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مدہ و سنا اسی تعریف و نات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کا بڑا فضل ہے تو کتنا بیان کیا جائے وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اللہ کا بڑا فضل ہے یہ فضل کتنا بیان کیا جائے کس حد تک جایا جائے تو امام مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ چھوڑ دو انہوں نے اپنے نبی کو خدا کہا اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہا تو یہ نہ کہو وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحَنْ فِيهِ وَحْتَقِمِ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان میں آپ کی مدہ و سنا میں جو کہہ سکتے ہو کہہ دو خدا نہ کہو خدا کا بیٹا نہ کہو بلکہ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو عظمت و شان بیان کی جا سکتی ہے وہ کہہ دو اس لیے فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرِبُ أَنْهُ نَاتِكُمْ بِفَمِ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی کوئی حد ہی نہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال کی آپ کے عظمت و شان کی کوئی حد ہی نہیں فَيُعْرِبُ أَنْهُ نَاتِكُمْ بِفَمِ کہ کوئی کہنے والا اپنی زبان سے وہ شان بیان کر سکے اس کی کوئی ایسی حد ہی نہیں کہ کہنے والا اپنی زبان سے اس حد کو بیان کر سکے اور آلہ حضرت علیہ وآلہ اس کو اپنے انداز کے اندر ہی بیان فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلِيكَ عَظِيمًا اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے اور آلہ حضرت علیہ وآلہ نے ایک جگہ تو بڑے ہی پیارے انداز کے اندر بیان فرمایا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ مبارک ہے کیا آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے وہ فضل ہے کیا فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہیں یہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ تو قرآن انہیں ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيكَ عَظِيمًا اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر اس آیت مبارکہ کا ہر ہر جز اور ہر ہر حصہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ایک اور آیت مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت مبارکہ کو بیان کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مُسِيرًا اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے لئے ہدایت ظاہر ہو چکی ہو اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلے تو ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جدر وہ پھیرتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے اس آیدہ مبارکہ میں فرمایا کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدر وہ پھیرتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا برا انجام اللہ تعالی نے بیان فرما دیا گویا بتا دیا کہ اب اللہ تعالی تک پہنچنے کا صرف از صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے پر چلتے آ رہے ہیں تم بھی اسی راستے کے پیچھے پیچھے چلتے آو اسی راستے پر چلتے آوگے تو بارگاہ خدا تک پہنچوگے اور اس راستے سے ہٹ جاؤگے تو خدا کے راستے سے ہٹ جاؤگے ٹھوکریں کھاتے پھیروگے ان کے در پہ پڑھ رہو قافلاتو اے رضا اول گیا آخر گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر اس کی بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا کہ اب وہ راستہ جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اس راستے سے ہٹ کر چلنے والا خدا کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا چنانچہ ایک جگہ انشاءت فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ سُمُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيدِهُ اور میرا سیدھا راستہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ میرا سیدھا راستہ یہ ہے تو اس کی پیروی کرو وہ سیدھا راستہ یہ ہے وہ یہ کون ہے جو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ سُمُل اور راستوں پر نہ چلو صرف ایک راستے پر چلو اور راستوں پر نہ چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيدِ کہ اور راستوں پر چل کر تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے اس لیے کہ جب تم نبی کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو یقیناً تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مسلمان دن رات سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی راستے پر چلنے کی ہدایت مانگتے ہیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں اسی راستے پر ثابت قدمی مانگتے ہیں ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ عرض کرتا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے انعام کیا اور جن پر انعام کیا گیا ان کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اللہ تعالی نے اس دین کو کامل کر کے اس دین کو پسند کر لیا اور اب اس دین سے ہٹنے والا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا وساطی فرما دیا بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جو اس دین سے ہٹ کر آئے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِلَ الْخَاسِرِينَ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے کوئی اور دین چاہتا ہے فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِلَ الْخَاسِرِينَ اور وہ بندہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا تو گویا تمام آیتوں کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اب ایک ہی راستہ خدا کا راستہ ہے اب ایک ہی طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے اب ایک ہی راستہ خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا ہے اس کا قرب پانے کا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے اس کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا ہے اس کی بارگاہ میں جنت پانے کا ہے اور وہ راستہ وہ ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جو راستہ آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ راستہ خدا تک مہنچانے والا وہ جنت تک مہنچانے والا وہ کامیابی تک مہنچانے والا وہ نجات تک مہنچانے والا ہے اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ خدا سے دور کرنے والے ہیں جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اس ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے تو اللہ اس کو ادھر ہی پھیر دے گا جدھر وہ پھیرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا ایک اور آیت مبارکہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت مبارکہ کو بیان کرتی ہیں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہانم من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آگئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءکم بے شک تمہارے پاس آگئی برہانم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل یہاں پر واضح دلیل سے کیا مراد ہے پہلی بات تو یہ کہ آیت کے اندر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو مخاتم کیا صرف مسلمانوں کو نہیں صرف اہلِ عرب کو نہیں روحِ زمین کے جملہ لوگ جو سرکارِ دعانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت سے پہلے تک پیدا ہوں گے ان تمام کے لئے ارشاد فرما دیا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آگئی وہ واضح دلیل کیا ہے مفصلینِ کرام نے اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں جمہور نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر واضح دلیل سے مراد برہان سے مراد سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ ہے آپ دلیل ہیں آپ دلیل ہیں اللہ تعالی کی معرفت کی آپ دلیل ہیں اللہ تعالی کی پہچان کی آپ دلیل ہیں اللہ تعالی کی ذات و صفات کے مظہر ہونے کی آپ دلیل ہیں خود اپنی نبوت کی اللہ تعالی نے جو برہانِ عظیم سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے ایسی کوئی اور دلیل اللہ تعالی نے پیدا نہیں فرمائی تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ وہ ہے جو سرапہ دلیل ہے جو سرапہ موجزہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو موجزات عطا کیے گئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو چند موجزات عطا ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو چند موجزات عطا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو موجزات عطا ہوئے ان کو دلائل دیئے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ کو اللہ تعالی نے سرапہ دلیل بنا دیا آپ کو سرапہ برہان بنا دیا آپ کے اعظائے مبارکہ آپ کا ظاہر و باطن آپ کا چلنا بھرنا آپ کا سونا جاگنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے اعمال آپ کے افعال آپ کے اقوال آپ کی احادیث اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو برہان بنا دیا سب کو دلیل بنا دیا سیرت تیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک اس مبارک کے موجزات کا تذکرہ ملتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک بال مبارک کتنے موجزات جو بال مبارک سے ظاہر ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک آپ کے بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی کر رکھتے تھے ان کی ٹوپی کے اندر سلے ہوئے تھے اور اس کی برکت سے ہر جنگ کے اندر ان کو فتح نصیب ہوتی تھے ہر جنگ کے اندر ان کو کامیابی نصیب ہوتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی وجہ سے اور یہی موہ مبارک کتنی جگہ پر کتنوں کے کام آئے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرے کفن کے اندر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک رکھے گئے ہیں کفن کے اندر سیدنا عمر بن العاص جلیل القدر صحابی وسیعت کرتے ہیں کہ میرے کفن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک رکھے جائے تاکہ قبر کے معاملات کے اندر آسانی ہو جائے قبر کے مراحل کے اندر آسانی ہو جائے اور اسی طرح کی وسیعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی فرمایا تھا کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور میرے لبوں پر سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک اور بال شریف رکھ دینا تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصیعت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناخنوں کے تراشے اور آپ کے موہ مبارک یہ میرے ہونٹوں پر اور میری آنکھوں پر رکھ دینا تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کو صحابہ اکرام پانی کے اندر گھول کر یعنی پانی میں اس کو جہاں ایک ہلا کر بیماروں کو پلاتے بیماروں کو شفا مل جاتی کتبِ حدیث کے اندر کتنی روایات ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک سے بیماروں کو شفا ملتی تھے اور حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک پہنچے تو ساری رات وہ فرشتوں کی تصمیح و تحلیل سنتے رہے موہ مبارک تھے گھر کے اندر تو ساری رات فرشتوں کی تصمیح و تحلیل کی آبادیں سنتے رہے آلہ حضرت علیہ وآلہ وسلم موہ مبارک کے بارے میں کیا ہی پیارے اشار ارشاد فرماتے ہیں بلکہ پوری نات ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کے بارے میں لکھی ہے فرماتے ہیں کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے برہان بنایا آپ کو سراپہ موجزہ بنایا آپ کی آنکھ مبارک قیامت تک کے ہونے والے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور ایک دو چیزیں بیان نہیں فرمائیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جنت و دوزخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا ارش و کرسی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور حتیٰ کہ رب العالمین کا دیدار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے کیا نمازِ قصوف کے اندر جنت و دوزخ کو مسجد کی دیوار پر دیکھا اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارکہ موجزہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے چنانچہ صحابہ اکرام سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا رکوع و سجود درست کیا کرو اس لیے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے جو تمہاری سماعت کی دسترس سے باہر ہے اسے میں سنتا ہوں اور جو تمہاری بسارت کی دسترس سے باہر ہے اسے میں دیکھتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجزہ بنائیں اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک جس کی ہر بات وحی خدا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے وہ جوامع القلم عطا فرمائے وہ جامع قلمات عطا فرمائے کہ چند لفظوں پر مشتمل جملہ حکمت کے دریا اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جس کی ہر بات وحی خدا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کتنے موجزات اس لعاب دہن سے ظاہر ہوئے سالن میں ڈالا اس میں برکت پیدا ہوگی آٹے میں ڈالا اس میں برکت پیدا ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آنکھوں میں ڈالا آشوب چشم دور ہو گیا اور نہ جانے کتنے مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن نے اپنے موجزات دکھائے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرابہ موجزہ بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبہ سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے تو وصف عیب تلاہی سے ہے بری حیرا ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم